عوض بللہ بن شیخ وآلہجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر اکرام میں ہوں محمد رسوان عمیر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل پروپٹیس پاکستان آج میں موجود ہوں راولپنڈی اسلامباد کا سب سے بڑا منصوبہ جو کہ کافی عرصت راستے میں سن رہا تھا کہ راولپنڈی اسلامباد کا رنگ روڈ بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے لیکن الحمدللہ شیر آیا شیر آیا شیر آ گیا دی اب آپ کو بتاتا ہوں یہ جناب آپ موجود ہوں راولپنڈی اسلامباد کا سب سے بڑا منصوبہ رنگ روڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ ہے الحمدللہ جو رکھی گئے ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے یہ بیس جو ہے یہ سب گریڈ جو ہے الحمدللہ اس کا تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر الحمدللہ انہوں نے جون دو ہزار چوبیس کو یہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے 38.3 کلومیٹر جو ہے آپ کا تھلی انٹرچین سے لے کے آپ کا رواد تک جو منصوبہ ہے وہ بن رہا ہے اس سے میں موجود ہوں آپ ڈرون شارٹ میں دیکھ ستے ہیں تھلی انٹرچین سے چکری روڈ کے درمیان میں جو ہمارا منصوبہ ہے رنگ روڈ پلس ہمارے ساتھ جو جوائنٹ ہے الائیڈ ہے فیسلٹون فیس ٹو کی لینڈ اور فیسلٹون فیس ٹو کی آورسیز انکلیو جو کی الحمدللہ خوبصور لینڈ ہے چکری انٹرچین سے لے کے آپ کا تھلی انٹرچین تک جو یہ پورا جو بلوک ہے اس کا نام آورسیز انکلیو ہے خوبصور لینڈ ہے جناب کمپیکٹ بیس ہے اگر آپ تھلی انٹرچین سے آئیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ویلکم کرے گا آپ کا فیسلٹون فیس ٹو ویلکم کرے گا آپ اگر اسلامباد سے باہر نکلے گے آپ سب سے پہلے جو آپ کو ویلکم کرے گا آپ کا فیسلٹون فیس ٹو کرے گا اگر آپ رواز سے آپ تھلی انٹرچین اسلامباد انٹرنیشن ارپورٹ یا ایم ون ایم ٹو کی طرف آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ویلکم کرے گا آپ کا فیسلٹون فیس ٹو ویلکم کرے گا تو الحمدلہ فیسلٹون فیس ٹو جو ہیں اس کے سابیشن سیڈی اگر آ چکی ہیں یہ سیڈی اے کا منصوبہ ہے اور راولپنی اسلامباد کا سب سے خوبصورت آپ کی جو لوکوشن کے پر منصوبہ موجود ہے وہ ہے فیسلٹون فیس ٹو اور اس کے ساتھ ملکہ آورسیز بلوک اور سیکن بات آپ کو بتاؤں چاہوں گا یہ آورسیز پاکستانوی بھائی کے لیے خوشکمری کا مقام ہے کہ فیسلٹون فیس ٹو جیسے سٹارٹ ہوا ساتھ میں ہی رینگ لوڈ کا منصوبہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ لوگ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنا گھر کو خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں فیسلٹون کا حصہ بن کے آورسیز بلوک کے اندر بن کے تو آپ کو بتاؤں گا جو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور فیسلٹون کا جو ڈسٹرنس ہے وہ آلموسٹ ایک منٹ تقریباً چالیس سیکنڈ کا یہ ڈسٹرنس ہے اگر آپ تھلی انٹرچین سے ائرپورٹ کے گیٹ تک جاتے ہیں تو آپ کو یہ ڈسٹرنس ملے گا تو بات کریں کہ محضر ہے ائرپورٹ سے قریب تار اسلامباد راہول بینڈیز سے قریب تار رینگ روڈ سے زیرو کلومیٹر کے مسافت ایم ون موٹر وے ایم ٹو موٹر وے سے زیرو کلومیٹر کے مسافت چکری روڈ سے زیرو کلومیٹر کے مسافت موجود اوارسیز انکلیو فیسلٹون فیس ٹو تو وہ دو سباب جو جاہتے ہیں کہ ہماری انویسمنٹ سیف ہاتھوں میں جائے تو آپ روک کریں فیسلٹون فیس ٹو کا انشاءالچوڈیز کا نام بھی کافی ہیں اور ابھی جو لائنڈمنٹ ہو رہی ہیں آپ کی رینگ روڈ اور پلاس آپ کا چکری انٹرچینج اور تھلی انٹرچینج کے درمیان میں اس کے درمیان میں جتنی آپ کو پیس نظر آ رہا ہے یہ اوارسیز انکلیو ہیں تو وہ دو سباب جو ہمارے یوٹیوب چینلز پر بستہ ہیں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ اوارسیز بلاک کے اندر ضرور انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ ہمیشہ کوئی بھی سوال ہو کوئی جواب ہو جیسے آپ کو پرانی ویڈیو لے کے آتا ہوں اس سے پہلے وہ دو سباب جنہوں نے ہمارے چینلز سبسکرائب نہیں کیا گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر انداز میں بہتر تقس سے انفارمیشن حاصل سکے اور آپ کی انویسمنٹ کا ضمداری ہماری ہے اور اس کا ضمدار جو ہیں چود دل مجید ہیں اور الحمدللہ اور پیڈی اسلامباد کا سب سے بڑا مصابہ رنگ روڈ الحمدللہ یہ آپ کی اپ ڈیٹ تھیں کوئی بھی انفارمیشن جانے تو ہم سے آپ کا کھر سکتے ہیں